السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وقفاء وسلام علام اللہ نبی عبادہ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورة الحجر کی آیت نمبر چورانوے سے نڈنوے تک ہوگا یعنی ننانوے اور یہ سورہ مبارکہ آج ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسدہ پس آپ کھول کر سنا دی دیئے فسدہ جو ہے سواد دالائن یہ کسی شیشے یا لوہے میں سے سراخ کرنے کو بھی کہتے ہیں تو اس چیز میں سراخ کرنا پھاڑنا وغیرہ تو کھول کر سنا دینا اس کا معنی بنے گا عربی میں سردرد ہو تو تب بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں جب سر پھٹتا ہے بما جس کا تو مارو آپ کو عمر کیا جاتا ہے آپ کو حکم دیا جاتا ہے عمر کے معنی ارزو میں بھی حکم کیا ہوتے ہیں وعارض اور اعراض فرما لیجیے اور مو پھیر لیجیے ان المشرقین شرک کرنے والوں سے با محاورہ ترجمہ دیکھئے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس بات کو جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے کھول کر سنا دیجئے اور شرک کرنے والوں سے مو پھیر لیجیے اعراض فرمائیے انہا بے شک ہم کفائینا کا کفائینا کا کافی ہیں ہم آپ کو کفائی کو دیکھیں تو کافی بن سکتا ہے ارزو کا کسی چیز کا کافی ہونا نہ کہ من ہم کا تجھے آپ کو ہم آپ کو کافی ہیں المستحضین مزاق اڑانے والوں سے اس تحضا آپ نے سورہ باقرہ کے شروع میں بھی پڑھا تھٹھٹھا اور مزاق کرنے والے تھٹھٹھا اور مزاق کرنے والوں کے مقابلے میں بے شک ہم آپ کو کافی ہیں اللذینا جو یا جعلون بناتے ہیں جعلہ بنانا ہوتا ہے معاللہ اللہ کے ساتھ ما ساتھ الہاں معبود آخر دوسرا جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود بناتے ہیں فصوفہ پس انقریب یالمون وہ جان لیں گے وہ انقریب جان لیں گے کون جو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہاں بناتے ہیں معبود بناتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ اور البتہ تحقیق اور البتہ یقین نَعْلَمُ ہم علم رکھتے ہیں ہم جانتے ہیں نَعْلَمَ کو دیکھیں تو آئی اللہ مین اس کے اندر موجود ہے اَنَّكَا کے بے شک آپ يَدِيْكُن وہ تنگ ہوتا ہے دیکھن آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے زعاد یا قواف تنگ ہونا کسی چیز کا صدروں کا آپ کا سینہ بِمَا اسے يَكُولُون وہ کہتے ہیں اور بلا شباہ یقین ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں یہ مشرقین کی بات ہو رہی ہے اس سے آپ کا سینہ مبارک تنگ ہوتا ہے فَسَبِّح پس تسبیح بیان کرو سبی کو تسبیح بنانا ہو تو تال لگا دیں شروع میں تو تسبیح بن جائے گا اور باقے بعد یا لگا دیں بِحَمْدِ رَبِّكَا حَمْدِ كَسَاتھ اپنے رَبْ كِي وَكُن اور ہو جا کُن فَإَكُون تو اتنا مشہور ہے کہ جیسے اردو ہو اتنا ہم جانتے ہیں كُمْ مِنَ السَّاجدِين اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اپنے رب کی تسبیح بیان کر اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جا وعبد اور عبادت کرو ربہ کا اپنے رب کی حتی یہاں تک کہ یا عطیہ کا آ جائے آپ کے پاس الیکین یقین یقین سے مراز موت جب موت آ جائے موت سے زیادہ یقینی کیا بات ہو سفی ہے اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کیجئے اللہ کا شکر ہے سورہ حجر ختم ہوئی اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ سورہ ناحل پڑھیں گے آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھ لیں سورہ ناحل بھی بڑی سورتوں میں سے ہے اللہ فرماتا ہے آج کے سبق میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو حکامات دیئے گئے ہیں جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کو کھول کر سنا دیں اور مشرقین کی پروانہ کریں ان سے اراز کیجئے جو وہ کہتے ہیں ان کو کہنے دیجئے ان کی پروانہ کیجئے ان کو خاطر میں نہ لائیے بس جو ہمارا حکم ہے اس کو پہنچا دیجئے لوگوں تک دوسرے لفظوں میں مشرقین کی طرف دھیان نہ کیجئے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور جو یہ مزاق کرنے والے لوگ ہیں ہم آپ کو کافی ہیں ان کے مقابلے میں مزاق کوئی سکت کرتا ہے اس وقت جب اس نے کسی کا حوصلہ توڑنا ہوتا ہے مشرقین حوصلہ توڑ رہے تھے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے محبوب پیغمبر کو حوصلہ دے رہا ہے اور فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو مابود بناتے ہیں انقریب ان کو پتا چل جائے گا یعنی دنیا میں بھی وہ رسوہ ہوں گے اور قیامت کے دن بھی بڑے برے عذاب سے دوچار ہوں گے دنیا میں ذلالت کا اندازہ کر لیجئے کہ ایک یتیم گھرانے میں پیدا ہونے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی مخالفت اپنے چچے بھی کرتے تھے اپنے قریب بھی رشتہ دار خاندان والے کرتے تھے وہ چند سالوں میں انہوں نے اللہ کے دین کو غالب کر دیا مشرقین وہاں سے ذلیل ہوئے اور تقریباً بائیس سال کے عرصے میں جزیرہ عرب میں وہ دعوت چھا گئی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اٹھے تھے وہ بڑے بڑے قبیلوں پر ناز کرنے والے دولت اور بیٹوں پر فخر کرنے والے ناکام ہوئے اور شلیل ہوئے اور پھر قیامت کو ذلت تو ان کا مقدر ہے ہی آگے فرمایا کہ ہم جانتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جب یہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں آپ کی مخالفت کرتے ہیں آپ کو ذہنی جسمانی اور روحانی تقالیف دیتے ہیں اور ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے یعنی آپ کو وہ باتیں بھلی نہیں لگتی لیکن آپ اس کے مقابلے میں کیا کریں ان کو ان کے برے کلمات کا جواب برے کلمات سے نہ دیجئے بلکہ اللہ کی تعریف کیجئے اللہ کی حمد دان کیجئے تو اللہ چونکہ آپ کے لئے کافی ہے اور سجدوں کو بڑھا دیجئے اللہ کے دار پہ رہیے اللہ سے مانگئے اللہ کو راضی کیجئے اسی کی تعریف کیجئے تو اللہ اس کا توڑ پیدا کر دے گا اور ایسا ہی کیا پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ تعقید اللہ فرما رہا ہے کہ موت تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے کامیابی اسی میں ہے اور عبادت کا مفہوم آپ جانتے ہیں کہ ہر طرح کی عبادت صرف اللہ کی کی جا سکتی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کی اپنے صحابہ کو بھی سکھلائی اور اس قدر بت پرستی کے دور میں جب اللہ کا گھر جو توحید کے لیے بنایا گیا تھا ابراہیم علیہ وسلم نے بنایا تھا اس کے اندر تین سو ساٹھ بت رکھ دیے گئے تھے اللہ کی عبادت کی بجائے ان کی پرستش اور پوجہ کی جاتی تھی تو ایسے حالات میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا تعلق غیر اللہ سے توڑ کر اللہ کی طرف لگایا اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت امہ یاصفون وسلام علی المسلم والحمد للہ رب العالم